قیامت سے پہلے نفاق، ہپوکرسی بھی عام ہو جائے گی قلمہ گو منافق ہو جائیں گے اور منافقوں کی قسرت ہوگی بخاری میں ایک صحیح حدیث میں منافق کی علامتیں بتائی گئی ہیں آیت المنافق ربعا منافق کی چار علامتیں ہیں جب اس میں یہ چاروں ہیں تو وہ پکا منافق ہے اور جب اس میں کچھ ہے تو اس میں نفاق کا رنگ ضرور ہے یہ چار علامتیں کیا ہیں جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جب بادا کرتا ہے تو بادا خلافی کرتا ہے جب امانت دیا جاتا ہے تو خوانا خیانت کرتا ہے جب لڑائی کرتا ہے تو فجرہ پھٹ پڑتا ہے یہ ساری علامتیں قیامت سے پہلے عام ہونے کا تذکرہ مختلف احادیث میں موجود ہیں حضرت تاریخ بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روائے سے مصند احمد میں بہت سی جہاں علامات دی گئی ہیں ان میں سے ایک دو علامتیں ہیں جھوٹی گواہی دینا اور سچی گواہی کو چھپانا اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روائے سے مصند احمد کی حدیث ہے کہ فرمایا گیا کہ قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دینے والے اور حق کو چھپانے والے ہوں گے تو جھوٹ جو ام الخبائس ہے جس سے اللہ نے سورہ حج میں اجتناب کا حکم دیا ہے یہ وہ جھوٹ جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں تین بڑے بڑے گناہوں کی فہرس نہ بتا دوں تو اس میں آپ نے فرمایا تھا قول الزور قول الزور شہادت الزور تو وہ جھوٹ جو صرف جھوٹ بولنا ہی جھوٹ نہیں ہے جھوٹ بولنا جھوٹوں کو پسند کرنا ان کے ساتھ معاونت کرنا ان کی حفاظت کرنا اور پھر سچ کو نہ پسند کرنا اور سچ کے خلاف اٹنا اور سچی گواہی کو روکنا یہ سب جھوٹوں کی علامتیں ہیں تو یہ قیامت میں قیامت سے پہلے کھل کے سامنے آئیں گی اور اسی طرح اگر جھوٹ کے حوالے سے دیکھیں تو ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے روایت سے ہے کہ انقریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا جس میں ہر طرف دھوکا ہی دھوکا ہوگا یعنی بیمانیہ دھوکے فراڈ غسم غمن ہر قسم کی چیزیں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا خائن کو امانتدار اور امانتدار کو خائن سمجھا جائے گا تو یہ وہ دور ہوگا جب جھوٹ سر چڑھ کے کھلے عام نظر آئے گا اور خیانتیں جو ہیں وہ بھی عام ہو جائیں گی اور ایک طویل حدیث میں بھی امانت کی کمی کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کا تذکرہ کیا کہ جب امانت ضائع کی جائے گی تو قیامت کے وقت کا کہ اس کا انتظار کرو تو کوئی امانتوں کی اہمیت بھی ختم ہوتی بھی نظر آئے گی اور خیانتیں عام ہوگی حضرت حزیفر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بھلا چنگا امانتدار آدمی رات کو سوئے گا اور اس کے دل سے امانداری نکال لی جائے گی پس ایک سیاہ سا داغ کی طرح امانتداری باقی رہ جائے گی اگلے روز سوئے گا تو رہی صحیح امانتداری بھی اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی اور صرف آبلے کی طرح ایک ہلکا سا نشان رہ جائے گا جس طرح آپ کا ایک انگارہ اپنے ہاتھ میں لگانے سے آبلہ پھول جاتا ہے جس کا نشان ہوتا ہے اس کے اندر اس کے کچھ نہیں ہوتا لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن ان میں امانداری نہیں ہوگی یہاں تک کہ اماندار آدمی کی صرف مثال باقی رہ جائے گی لوگ کہیں گے کہ فلان خاندان میں تو امانتدار آدمی مطلب یہ کوئی کوٹ کرنے والی بات ہوگی قیامت سے پہلے کہ جی فلان لوگ تو بڑے اماندار ہیں اور حال یہ ہوگا کہ ایک آدمی کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ بڑا عقل مند ہے بڑے ذرف والا ہے بڑا بخادر ہے لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی امان نہیں ہوگا یعنی امانداری نکل جائے گی خیانت آم ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد یہ کہ بدہدی اور وعدے جو ہیں ان کا پاس نکل جائے گا یہ ساری منافقان علامات ہیں نا حضرت عبداللہ بن عمر ابن اللہ عزی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ابن ماجہ میں خدیث ہے کہ تمہارا کیا آلوگا جب ایسا وقت آئے گا کہ نیک لوگ برے لوگ سب نیک لوگ برے لوگوں سے الگ کر دیے جائیں گے اور صرف برا ہی باقی رہ جائیں گے وعدہ اور امانت خلط ملط ہو جائے گا حالانکہ قرآن میں تو آتا ہے نا کہ مومنوں کی صفت ہے اور امانت جس میں نہیں اس میں ایمان نہیں اور جس میں وعدے کا پاس نہیں اس کا دین نہیں ہے العیدہ تو دین کے وعدہ تو دین ہے تو یہ قیامت سے پہلے وعدے ختم ہو جائیں گے بدہدیاں عام ہو جائیں گی اور آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر آپ نے فرمایا صحابہ نے عرض کیا کہ مطلب بھی کہ بدہدی اور وہ سارا کچھ ایسے خلط ملط ہو جائے گا تو صحابہ نے فرمایا کہ جب ایسا وقت ہم پر آئے تو ہم کیا کریں تو آپ نے فرمایا کہ جسے نیکی سمجھو گے اس پر عمل کرنا اور جسے برا سمجھو گے اسے چھوڑ دینا اس وقت اپنے قابل اعتماد لوگوں کے پاس جلے جانا اور دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا تو یہ قیامت سے پہلے کا دور ہے جس میں نفاق بہت زیادہ عام اور منافق جو ہیں وہ سرچڑ کے بدہدیاں جھوٹ خیانتوں کا ارتکاب کریں گے اور ان کو کوئی نہیں روکے گا موسیقی موسیقی